اسلام علیکم گود آفٹنون ویلکم ٹو واتس اپ ٹی وی چینل میں ہوں شاہد خریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل کے ذریعے بتایا جانے والا آپ کا اپنا خاص پروگرام واتس اپ انکٹ آج کے ہمارے اس انکٹ پروگرام میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے کیا مسلمانوں میں براتیں نکالنا شور شرابہ مچانا پٹاخے پھوڑنا ایک تو شرائی اعتبار سے یہ ناجائز ہے دوسری چیز حالی میں ایک واقعہ پیش آیا گول کنڈا پولیس ٹیشن کے علاقے میں ایک شادی کی بارات میں گھوڑی پر سوار نوشہ کی گھوڑی نے ایک بینڈ پارٹی کے نوجوان کم سن بیچارہ بے روزگار گھر کو کچھ سپورٹ کرنے کے لیے بینڈ میں کام کر رہا تھا اسے اس گھوڑی نے اس بری طرح لات مارا کہ وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا مر گیا جیہا ناظرین یہ واقعہ آپ سب واقف ہیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کیا پہلے سب سے پہلے یہ ہم جان لینا چاہیے باراتے پٹاخے اور یہ دھوم دام کیا اسلامی اعتبار سے شرائی اعتبار سے جائز ہے جیہا پہلے اس پر ہم خائم ہو جائے بعد میں باراتے پٹاخوں کی سلسلے کرنا یا نہیں آج اس بے روزگار نوجوان کی موت ہو گئی اب اس کے گھر والوں کا سہارا کون ہے بے شک اللہ ضرور ہے لیکن دنیا اعتبار سے اسے کون سپورٹ کرے گا تیان آزرین یہ بہت بڑا سوال ہے آج ہم سب مسلمانوں کے لیے خاص طور پر شہر والوں کے لیے کولکنڈا پولیس نے تو اس مرہوم نوجوان لڑکے کی ماں کی شکایت پر گھوڑی کے مالک اور بارات نکالنے والے باراتیوں پر یعنی کہ نوشا کے گھر والوں پر کیس بک کیا گھوڑی کے مالک کو ارسٹ کیا اور نوشا کے گھر والوں کو بھی ارسٹ کر کے ریمینڈ کو بھیج رہے ہیں اس لیے کہ بنا پرمیشن کی بارات بنا پرمیشن کے بینڈ بنا پرمیشن کی گھوڑی ان تین الزامات پر بارات والوں پر کیس بک کیا گیا ہے اب گولکنڈا پولیس ٹیشن کے انسپیکٹر سید فیاض الدین اس کی کاروائی کر رہے ہیں اور فیلحال وہ گھوڑی کے مالک کو ہراست میں لیے ہیں اسے ارسٹ کو بھیجائے اب بارات نکالنے والے گھر والوں پر بھی وہ ایکشن لے گیا ایسا بتایا ہے ایک بار یہ ویجولز دیکھ لیتے ہیں جمعے کے دن رات میں گھوڑیس ٹیشن کے رات میں گولکنڈا ایریہ میں ایک ہاسا پیش آیا ہے شادی کے بارات میں ایک گھوڑی نے ایک نوجوان سے پیچے لات مار کے وہ نوجوان ہلاک ہو گیا ہے اس کو فوری ہم لوگ دواخانے میں شریک کرے دواخانے میں براؤڈ ڈیٹ بول کے ڈاکٹرس نے ڈیکلیئر کر دیئے ہیں اور وہ لڑکے کی ماں کے شکایت پہ ہم لوگ ایک فیر درج کر کے تحقیقات جاری کرے ہیں تحقیقات میں ہم کو یہ معلوم ہوا کہ گھوڑے کا جو مالک ہے جو سپروائزر ہے اس کی اس کے نیکلیجنز کے وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا گلکہ ہمارے پیل میری تحقیقات میں معلوم ہوا ہے میں عوام سے گزارش کر رہا ہوں کہ خصوصاً میریج کے جلوس میں بارات کے جلوس میں جو ایک گریب لڑکے کا موت پیش آیا ہے یہ پانچ سی منٹ کے خوشی کے لیے ایک گریب کا جان بے حق ہو گیا ہے میں عوام سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے ہمارے سے اور اور سوسیٹی سے تعاون کیجئے ایسے باراتوں سے محفوظ رکھئے اور ایسے نکالنا تو منہ نہیں بول کر سوچ رہا ہوں مگر آپ لوگ نکالنے کے وقت تھوڑے بہت پرکاشنس لہنا ضروری ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے میں اور بھی گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے عوام سے بارات میں چاخو چھوڑی لے کے بچے لڑ رہے ہیں بہت سارے واقعات بھی پیش آئے ہیں کہ شادی کے جلوس میں بچے زخمی ہو گئے ہیں ان کے خلاف کلین آٹ سیون اور آم سیک بھی دو تین مرتبہ بک کرنے کا واقعہ بھی پیش آئے ہیں میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں یہ باراتوں میں چاخو سے کھیلنا اور باراتوں سے بینڈ سے کھیلنا آپ لوگ تعاون کر کے اپنے شریعت کے متاخوی بھی یہ منع ہے بارات نکالنا اور چاخو کھیلنا پانچ چھ منٹ کے خوشیوں کے لیے ایک بچوں کا جان جا رہی ہے اور اپنے معصوم بچوں کو مخدمہ درش کر رہے ہیں اور پولیس کے مخدمے سے شکار بن جا رہے ہیں میں ان سے امید کر رہا ہوں عوام سے بزارش بھی کر رہا ہوں کہ آئندہ جو بھی ایک کام کر کے آپ ہمارے سے تعاون کرتے بلکہ سوچ رہا ہوں جو پرسم کا حادثہ پیش آیا ہے وہ تو بینڈ کا پرمیشن نہیں تھا نہ ہمارے علمیں نہیں تھا اس لیے تو وہ شادی جو جس کا شادی ہو رہی تھی ان کے گھر والوں کے اوپر بھی ہم لوگ مخدمہ بغیر پرمیشن کے بینڈ چلانے والے ان کے مخدمہ درش کریں ان کو بھی ریمنٹ کر دیتا ہے پانچ دس منٹ کی خوشی شادی کی بارات کی اس میں ایک نوجوان کی جان جائے ایک طرف ایک مسلمان کے گھر میں دس منٹ کی خوشی دوسری طرف زندگی بھرکہ مرہم کے گھر میں سوگ کیا یہ اسلامی اعتبار سے جائز ہے کیا آپ ہم سب اس کو خبول کر سکتے ہیں کیا کوئی بھی اس پر کوئی فتوہ دے سکتا ہے کیا کوئی بھی اس کے خلاف بول سکتا ہے یہ ایک ڈسکشن کا موضوع ہے ناظرین کیونکہ ایک تو شرائی اعتبار سے یہ جائز نہیں ہے دوسرا اس گھر کا پرسان حال کوئی نہیں ہے کون دے گا اس کا گھر کا روزگار کون چلائے گا کام کرنے والا ایک لڑکا مر گیا پولیس تو اپنا کام کری کیس بک کری گھوڑی کے مالک کو پکڑی ریمینڈ کری بارات والوں کے گھر پر کیس بک کریں گے ریمینڈ پر جائیں گے وہ لوگ بیل پہ آئیں گے کیس چلتا رہے گا لیکن مرہوم کے گھر کا پرسان حال کون ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے اب ہم دوسری بات کریں گے بہت خوب خواہ ہمارے انسپیکٹر فیہ صاحب نے کہ پانت دس منٹ کی خوشی میں یہ لوگ چاخو تلواریں بھی چلاتے ہیں کتنا دھوکہ ہے جانوں کے لیے اسے ہمیں ان چیزوں سے ہمیں آوائٹ کرنا چاہیے آج کا ہمارا جو دوسرا موضوع ہے وہ یہ کہ معاشرہ کدھر جا رہا ہے مسلمانوں کا معاشرہ کدھر جا رہا ہے ایک دینی تعلیم دینے والا سکول میں کم عمر لڑکا بلکل نابالخ کم عمر لڑکی کا ریپ کرتا ہے سکول کے آہاتے میں معاشرہ ہمارا کس حال میں ہے کیا یہ سوچنے لائق ڈسکشن لائق معاشرے میں سبجیکٹ نہیں ہے جیہاں رین بزار پولیس ٹیشن لیمٹ میں کل جو واقعہ پیش آیا ہے اس پر میں ایک بار روشنی دال دوں کہ یہ لڑکا جو آپ کو دکھ رہا ہے یہ پہلے ہی کم عمر لڑکا دکھ رہا ہے بلکل کم عمر ہے یہ ندہ اسکول جیہاں رین بزار پولیس ٹیشن میں موجود ندہ مارڈل سکول میں دینیات کا ٹیشن دیتا ہے لڑکا کیا یہ پازیبول ہے خیل چلیے ہو سکتا ہے پازیبول ہے لڑکا بھی انڈر ایج ہے ٹین ایج ہے پہلے تو یہ غلط دینیات کی تعلیم دیتا ہے اس واقعے پر تھوڑی روشنی دال دوں اس ندہ مارڈل سکول میں کام کرنے والی مادنہ پیٹ سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی رزوانہ بیگم وہاں پر آیا کا کام کرتی ہے اور روز سکول کو اپنی ایک معصوم چھوٹی لڑکی کو ساتھ لے جاتی ہے اس کو دل بھیلانے کے لیے کل سکورسیس ختم ہو گئے تھے سکول میں کوئی نہیں تھا یہ آیا اپنا کام کر رہی تھی لڑکی چلے گئی فرسٹ فلور سکول کی بیلڈنگ میں جہاں پر یہ دینیات پڑھانے والا لڑکا جبکہ بتایا گیا سکول میں کوئی سٹوڈنٹس نہیں ہیں یہ لڑکا پہلی بات کیوں تھا وہاں پر دوسری بات چلیے لڑکی کے ساتھ جو بھی بتتمیزی کر لی یہ بھی کم عمر لڑکا لڑکی تو نابالک بلکل شرم کی بات ہے سکول کے منیجمنٹ کے لیے شرم کی بات ہے لا پروائیے سکول منیجمنٹ کی فوری سکول منیجمنٹ ندہ مارڈل سکول پر بھی کیس بک کرنا چاہیے پولیس اور اس سکول کو لاک آٹ کر دینا چاہیے لا پروائی سکولوں میں کا یہی حال ہونا چاہیے جب کیا منیجمنٹ نظر نہیں رکھ سکتا جب کورسز ختم ہو گئے تھے ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک مہینے کا کریش کوش چل رہا تھا جس سکول میں وہاں پر یہ دینیات کی تعلیم دی رہا تھا لڑکا کورسز ختم ہو گئے تھے سٹوڈنٹس کوئی نہیں تھے آیا صرف اپنی لڑکی کے ساتھ کام کرنے کے لیے صاف صفحی کے لیے گئی تھی اور اس بتتمیز لڑکے نے اس ماسوم لڑکی کے ساتھ غلط حرکت کرنے کیا یہ سکول کی ریسپانسیلیٹی نہیں ہے پہلے سکول والے پوچھنا نہیں چاہیے کہ تم کیوں آئے ہو سٹوڈنٹس ختم ہو گئے اگر آئے بھی ہو کچھ کام سے تو ان پر نظر ہونی چاہیے کتنی بری بات ہے ایک بار یہ دیکھیں کیا کریں گے کام پر پڑھاتے ہیں کام پر پڑھاتے ہیں کام موتالی سکول کام پڑھاتے ہیں کب سے پڑھا رہے ہیں یہ مہینے کی فس یہ مہینے کی فس سے پڑھا رہے ہیں ابھی سے ہی ارتکتاں شروع کرنا مجھے اکمر سے بھائیں پڑھائیں جا کرو آج ہوں کا فاغ کر رہے ہیں اندر ہے جا ہوں کیا نام ہے تمہارا خمیر بچے ہوں گے تھے کب سے نہیں آج ہی ہوا آج ہوں پڑھائیں لیتا چھئی بچے کو جنوبے بٹھا جید لیتا چھئی بچے کو گھرے کو رجائے گا دیکھتا چیز میں دیکھتا ایسا کرے بچی کو گھر میں بٹھا گے ہاں دیئے ہمارے گھر والوں کو بلاک لہی میں جا کے اس کے امین کو گھر میں جا کے بولے تو اس کی بھاپی کپڑ دھلتے بڑی اس کے ساتھ کو خون کر رہے تو انہیں رنگ ہو رہا مرگی نہیں اٹھا رہی ٹیم گیارہ بج رہے تھے اس کی بہت سکری ہون بچہ آرہ بھی مولی صاحب کیا پڑھاتے ہیں دینیات پڑھاتے ہیں ربی اگرام آڈل اس کے ملے آپ کب سے کام کرتے ہیں تین دینے ہو رہا آپ ٹرنسپ وال کو بول ہے ساکا آپ ان کو نایے ہاں ان کو بولے بات انہوں نے بولے میں پولیس والوں کو بلاتا ہوں تو میں گھر والوں کو بلاک لے گیا اور جا کے میں پولیس والوں میں کو بلاک لاتا مول کے بولے اکتہیش والے نایے کر رہے ہیں نایے ہمارے ہمارے گھر والوں بلایا تو ہمارے گھر والے جا کے جلانی بھائے ان کو بلاک لے گیا آپ نے پرشانٹ رہن بہدار میں کمپنا کرے ہیں رہن بہدار میں کمپنا کرے ہیں شریفانتی ریزوانا بے گم رہن بہدار میں رہنے والا ان کا امرار 28 ایر سے انہوں نیدہ سکول نیدہ سکول مادرنا پیٹ میں آیا کام کرتے شہر مہنے سے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ان کا تیسرہ بیٹی سبا بے گام اچھے سال رہتا ہمیشہ ساتھ لے کے آکے پھر شام میں واپس لے کے جاتا ہوں ایسی ایک مہینے سے ایک کریش کو چل رہے ہو سکول میں حفیظ کا وہ ٹائم ہے عرب کورس ہے عرب کورس ہے عرب کورس یہ بچے کو صبح ساڑے نو کو ماں کے ساتھ آئے فرسٹ وور کو بھی جا دیئے فرسٹ وور میں عمر بل کے ایک سولہ سال کا بچہ ہے سولہ سال کا بچہ ہے انہوں نے چوشن پڑھا تھا کل سے کتم ہو گئے کل کتم ہو گئے آج کوئی بچہ نہیں آئے سٹوڈنٹس نہیں آئے یہ لڑکی آئے تو یہ لڑکی کو اوپر بچہ حملہ کرا حملہ کرے تو ایک آدھا گھنٹے کے بعد بچی کا ماں اوپر گئے کیا کرے گوڑکی اممہ کو دیکھ کے بچی رو رو رے کیا کئی گرو رے بل کے پوچے تو ایسا میں نے اوپر غلط کم کرے گوڑکے بچی بولے بچی بولے تو کیا کرے ریزوانہ بیگم ان کا ہزبینڈ کو بلا کے ایسا پولیشیشن کا ہے اسے کمپلینٹ لے رہے ہم یہ بچی کو بھروسہ سینٹر کو بھی آرم ہے وہاں سے ہسپٹل لگ بھی جاتے بچے کا اوپر وہ بھی جوینل بھائے کانوکا لے گلے ایکشن لے لے گی سٹسنس کیا لڑکی آرمڈ وہی 354 376 511 پوکس ایک بھی داؤر سر کب سے پڑھا رہا تھا ایک مہنے سے ایکشنلی اس نیدہ سکول میں دینی تعلیم دینے والے یہ کم عمر لڑکے کو تعلیم کی ضرورت ہے دینی تعلیم کی پہلے اس لڑکے کو دینی تعلیم ملنا چاہیے صحیح تو یہ کیا لڑکا سکول والے کیا دیکھے کیا یہ لڑکا دینی تعلیم پڑھانے کے لائق دکھ رہا ہے شکل و صورت سے کہیں مجھے تو نہیں دکھ رہا ہے پھر سکول نے اسے کیسا رکھا دینی تعلیم پڑھانے کے لئے پہلے اس لڑکے کو دینی تعلیم کی ضرورت ہے سراسر غلطی ہے سکول مینجمنٹ کی پولیس کو چاہیے کہ پہلے سکول مینجمنٹ پر ایکشن لے ہر غلطیاں ماں کی بھی ہے جو لڑکی کو چھوڑ دیا کام کرنے گئی پرواہ نہیں کری اس میں ضرور کوئی شک نہیں ہے لیکن سکول مینجمنٹ کی سراسر لا پرواہی ہے اب ہمارا تیسرا جو امپورٹن مبہث کا آج کا انکٹ کا سبجیکٹ ہے وہ یہ کہ پہاڑی شریف کے علاقے میں ایک واقعہ پیش آیا ہے سنیک گینک کے بعد یہ ایک واقعہ یہ بھی اسی طرح لینا چاہیے سہی بیر آباد پولیس کمیشنر سیوی آنند صاحب کو ایک شادی شدہ خواتین کے سات سات سال سے شادی شدہ خواتین کے سات سات سال سے لڑکا بتتمیزیاں کر رہا ہے میں بتتمیزی کہوں گا رف استعمال نہیں کروں گا ورڈ اس پر تھوڑا مبعث ہم ڈسکیشن ضرور کریں گے آؤں گا میں اس انوان پر بھی لیکن اب سات سال کے بعد یہ مہترہ ماہ کو لڑکا بلیک میل کر رہا ہے میٹ سے پیسے لے لیا کا ورڈ کیوں یاد آیا سات سال میں کیوں یاد نہیں آیا اب پہاڑی شریف پولیسٹیشن میں کمپلینٹ کر کے اس لڑکے کو کیوں کیس بک کیا گیا سات سال میں آپ نے کیا کیا غلطی کس کی ہے معاشرہ کدھر جا رہا ہے کس پر الزام لگا رہے ہیں یہ سوچنے کا موضوع ہے ناظرین دیکھئے آپ ماشاءاللہ گوشے پردے میں ہماری بہن ہے کوئی بھی ہو ہماری بہن ہے آج سٹیٹمنٹ دے رہی ہے پولیسٹیشن آ رہی ہے کل کوٹ جائے گی سو سوالات ہوں گے کیسے سوالات ہوں گے سوچ کر ہی مجھے تاجب ہو رہا ہے سات سال سے یہ لڑکا جاسم لطیف خان نام بتایا گیا ہے ان سے ریلیشن تھے اور وہ لڑینوں کہہ رہے ہیں ان کا الزام کہ مجھے فوٹوز نکال کر گندی ترویزی تصویریں نکال کر ویڈیو نکال کر بلیک میل کر رہا تھا عوام میں ان کے شہر کو یہ فوٹوز دکھانے کی دھمکی دے رہا تھا سات سال سے دھمکی دے رہا تھا یہ لڑکا لطیف تو آپ سات سال میں ایک مرتبہ بھی اپنے ہزبینڈ کو کانفیڈنس میں لے کر یہ بات نہیں کہہ سکتے تھے آج کیا وجہ ہوئی سات دن نہیں سات گھنٹے نہیں سات منٹ نہیں سات سال کا کافی لمبا وخیر پولیس خانون اپنا کاروائی کرے گی اب کیس بک ہو گیا ہے پولیس اپنی کاروائی کر رہی ہے ہم اس پر زیادہ بولیں گے نہیں لیکن معاشرہ کدھر جا رہا ہے کیا سوچ نہیں ہے اقل نہیں ہے سمجھ نہیں سکتے جیان راظرین ایک بار یہ سٹیٹمنٹ سریے جیان راظرین اپنی کاروائی کر رہا ہے جیان راظرین اپنی کاروائی کر رہا ہے بولی بولی کیا ہو آمان کیا ہو آمان جاسم خان کا نام ایک شخصیت میری ویڈیو کلک لیا اور بلیک میل کا گا تھا میرے کو اور کیا سو انہیں میرا سونا لیا وہ ویڈیو کلک لکا کر میں کو بول رہا تھا اگر تم پیسے نہیں دیے تو میں یہ ویڈیو کلک فرس فیس بک پہ ڈال دے تو مل کے بولا تھا میرے کو یہ کب کب بولا ہو جی کب ہوا یہ یہ سات آٹھ سال پہلے بولا میرے کو اس کے بعد کیا ہوا ملک لیا آپ سے جی یہ حلیما نام کے ان کے خالہ ہیں اس کے خالہ کے ساتھ انہیں کہ اس کے خالہ سے میری فرنشپ تھی اس کی وجہ سے اس کے ساتھ بھی میری فرنشپ ہوئی انہیں آرہا تھا ایسا یعنے کہ ملک لیا آپ آپ جاو وای ہے آپ جاو سبتا ہے آپ بتے دیا ہوئی ان سے بڑی عزت میں آئیبر ہیں سے اچھا بولو آپ اس کے بولو それ متضار اچھا حرام سے بولو پڑیا بہت ام حرام سے بولو اتنشن متضار بیعض نام نکو ما لڑو چیا نام بولو اس کے نام بولو اے اگر آیا کہ اس کے لئے میں دونڈہ آنے میٹھے راشان میں کر رہا تھا پیسے دیو اور جو بھی سونا سب لائکیں دیو اگر یہ نئی دی ہو تو تیرے ہزبین کو مار دیکھیں فیس بک پے ڈالتا ہوا ملکے بلا تھا ہمیں کیا دلتا ہوں بلاFacebook پہ وہ ویڈیو کلک دلتا ہوں ملکے بلا تھا یہ کتنے طال سے کراہاںgies کر رہا آپ nineteen یہ سات آئٹ سال سے ہم تہر کر رہا تھا ہمیں تو ابھی تک آپ سے کیا کیا لیا ہونا میرے پاس سے کیا سو پیسے لیا تیس یا پیانتیس لیاک روپے لیا اور کیا سو سونا لیا کیا بول کے لیا ہونا اگر پیسے نئی تھی ہے تو یہ ویڈیو کلیک میں فیس بک پہ دعو داتا ہوں اور تیرے ہز بینگ سے مار داتا ہوں بول کے بولتا تھا ہمیں آپ پولیس میں کمپرین کریں ہماما جی ہوا کریں پولیس آلیں ابھی پولیس آلیں بولتا ہوں پہاڑی پیس پولیس آلیں بولے میرا بیان لی آپ کا ساتھ دیں گے بل کے بولے بس اتنی ہی بات میں کو معلوم نہیں میں کو امید دے کے میرا ساتھ دیں گے آپ لوگ میرا انساف دلائیں گے میں کو ابھی کیا چاہ رہے ہیں ابھی پولیس سے کیا چاہ رہے ہیں پولیس سے میں انساف مانگ رہی سر کتے سال سے زتا رہتا ہوں آٹھ سال سے ستا رہتا ہوں آپ کی حضور بنائے پہ پہلے میں ہزبین کو سب بتا دی مجبوروں کے بتانا پڑا میرے کو بس ہو گئی تھی میں میرے پاس اور کوئی چاہرہ نہیں تھا میں میرے ہزبین کو سب کچھ بتا دی اس کے ساتھ میں کون کون تھی ہماما اس کے ساتھ عمران عرفان حلیمہ اس میں لیڈیز بھی انوال ہے ہماما جی اور لیڈیز بھی انوال ہے آپ کا پہچانت کیسا ہوا ان سے حلیمہ اس کے خالہ ہے سر اس سے پہچانت کی میری اس کے گھر پہ انہیں میں گھلایا دھوکے سے میں کچھ آخو بتایا اور گولیاں کھلایا میں نقشے کے گولیاں کھلایا دین کی کمی شوہر کی نافرماؤنی فرمانی یہ دو چیزوں کی کمی کی وجہ سے آج یہ حالات ہوتے ہیں میں حقی بات کہتا ہوں سچی بات کہتا ہوں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں قانون اپنی کاروائی کر رہی ہے کرے گی لیکن ہمارا آج کا جو تین بھی سبجیکٹ آپ نے دیکھے ہیں اس انکٹ پروگرام میں تمام تین کے تین سبجیکٹ مسلمان معاشرے سے جڑے ہوئے ہم بتانا نہیں چاہ رہے تھے لیکن کیا کریں مجبوری ہے پیشہ ہے جنرلزم کا بتانا ہے عوام میں شعور لانا ہے اسی وجہ سے ہم نے بتایا کیا یہ ڈسکشن کا موضوع نہیں ہے کہاں جا رہا ہے معاشرہ کیا ان چیزوں کو دور کرنے کا فرض کسے ہے دور کرنے کی ذمہ داری کسی ہے سب پر ہے مفتیوں پر ہے علماءوں پر ہے عام آدمیوں پر ہے اگر سعودی کا خانون ہوتا اسلامی خانون ہوتا ہندوستان میں تو یہ تین سبجیکٹس کا آپ اندازہ لگا لیجئے کیا لوتا کیا ہمیں ہمارا فرض نہیں ہے کہ ان چیزوں کو اویرنس لاکر ہم معاشرے کی صدار کے لیے کچھ کوشش کریں سات سال کا وقفہ ناظرین سات سال تک کہا جا رہا ہے سٹیٹمنٹ آپ سنیے ہماری بہن کا نشے کے گولیاں دیکھ کر بتجمیزی اس کے ساتھ کیا ٹھیک ہے اب اس پر ہم ڈسکشن نہیں کریں گے بہت سے چیزیں سامنے آتی ہیں لیکن کونسی اخل کی بات ہے یہاں خیر میں بولنا نہیں چاہ رہا ہوں ہمارے نوجوان لڑکے بھی ان میں بھی دین کی کمی کی وجہ سے معاشرے کی خرابی کی وجہ سے دیکھیں آپ حالات کی خرابی کی وجہ سے سوسائٹی کی خرابی کی وجہ سے لڑکے تو بگڑتے ہی ہیں آپ کیسا چانس دیے یہ سوال اٹھتا ہے شادی شورہ عورت پر شوہر موجود ہے آپ کا کیا آپ دین سے واقف نہیں ہیں آپ کے شوہر سے آپ کہیں نہیں سکتی تھی ریپ اگر ہوتا تو پانچ دس منٹ میں پولیس آ جاتی کیسز بک ہو جاتے آرسٹ ہو جاتے وہ کئی ایک الگ سبجیکٹ ہے خانون کا سات سال کے بعد آپ بلیک میلنگ کا موقع آپ دیتے کیسا ہے سامنے والے ایک چیٹر چور لڑکے کو آپ کیسا موقع دیتے ہیں سوال یہ ہے آج کا ہمارا موجود سبجیکٹ ہم اس پر ڈسکشن کریں گے عوام کی رائے بھی لیں گے ناظرین کی رائے بھی لیں گے بات کریں کیونکہ معاشرے کے صدار کا مسئلہ ہے ایکچولی ہم تو یہ تین سبجیکٹس کو بھی بتانا ہی نہیں چاہ رہے تھے لیکن جیسا میں نے کہا ہے کہ معاشرے کے صدار میں آورنیس لانے میں عوام کی رائے کے لیے یہ ضروری تھا ہلو والیکم سلام اقوال علی خان صاحب کیسے ہیں آپ آپ کا آپ کا سگنل ابھی ٹھیک نہیں ہوا ہے ہلو ہلو مجھے بتانے شرم محسوس ہو رہی تھی کیا کرو مجبوراً پیشہ آئے میرا اور عوام میں آورنیس لانا ہمارا مقصد ہے اسی وجہ سے ہم بتائیں یہ پہلی بات تو جو ہے عورت عورت کی کئی دوستی ہو ہی نہیں سپتی اچھا عورت کو یہ کہ غیر مہرم سے بات کرنا بھی حرام ہے جی ہاں بلکل صحیح کا آپ نے اور یہ محترمہ کوئی چھوٹی پاپا نہیں ہے یہ جو اب مو کھو رہے ہیں انہوں کو جو انہوں سے تاخل کر رہی جی آپ اپنا اگر چھوڑ کے وہ سہیلی کی دھر کو گئی کئی اسے ملے گئی کو انہیں نشاو اور چیزہ کھلا تکا تھا کھائے کیسا آپ جی آپ اگر آپ دو بھی جو ہے نا آپ جی آپ ہوا لاؤں ہو آپ مو گھنے رہے ہیں نا جی اور آپ تو جو ہے ہماری سپہر گول دیا میں میں جب ہوں نہیں 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 خان صاحب دیکھیں آپ نہیں نہیں جی جی آپ کا سگنل کافی ڈسٹب ہو رہا ہے خان صاحب ہلو ہلو خانساب آپ کا سیگنل شاید کال کٹ گیا ہے پھر سے ٹرائی کریے آپ کا سیگنل بہت بیٹ سیگنل تھا ہلو ہلو ملہم سلام ہلو ہلو آپ کا ٹی وی کا آڈیو کم کر دیجے بھائی پلیس ہلو جی اب بات کری شاہد خریشی بول رہا ہوں بھائی آپ کون کہاں سے بول رہے ہیں ہم بارکر سے بول رہا ہوں بھائی بارکر سے کیا نا میں سب محمد مکور جی بولیے سب آپ کی بوسیوں نے بہت اچھا لگا بھائی اچھا تو لگانا بہت بہت شکریہ بھائی آپ کو ہلو ہلو اچھا لگا بھائی آپ کی بہت شکریہ بھائی جی جی بھائی ہافیس پہ رہتا ہوں جی جی میں ہافیس پہ رہتا ہوں بلکل بلکل ضرور تشریف لائیے ہم آپ پروگرام کے بعد ہافیس پہ ہی رہتے ہیں اور آج کا سبجیکٹ کافی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے معاشورے کے صدار کے لیے سب لوگ اپنی رائے دیجئے ہلو سلام سلام جی جی شاہد جی میں شاہد خریشی بول رہا ہوں جی میں آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں کال لگی تھے آپ کو اچھا آپ کال لگیا ہے آپ کا بات کریے جی میں بتایا تھے نا جو ابھی جی ہاں بتایا میں تین سبجیکٹ بتایا تین میں سے خواتنگ کا جو لیڈیس کا بتایا آپ جی ہاں پہاڑی شریف کا ہاں پہاڑے شریف کا وہ بہت غلط ہے جی ہاں بہت صحیح کہا بہن آپ نے دیکھئے آپ کی رائے اتنی امپورٹنس رکھتی ہے لڑکی کوئی چھوٹی بچی نہیں ہے اسے نشے کے گولیاں زبردستی کھلا دیئے اور اس کے ساتھ کوئی غلط حرکت یہ دونوں کی مرضی ہے آج انہوں اتنے سال کے بعد کیسا آکے کیس گھت کریں سمجھے بلکل صحیح کہ انہوں کی بھی مرضی تھی بھئی ہے یہ تو سمجھ سکتے ہیں لوگ یہ ایزیلی سمجھ میں آنے والی بات ہے لیکن خیر خانون اب اپنی کاروائی کرے گا یہ خانون دونوں کو صدر دینا بھی دوسرے کوئی غلط حرکت نہیں کر سکے بلکل بلکل صحیح کہ آپ نے عورت کو بھی اور وہ جو لڑکا جو کرانا بھئی ان کو بھی دونوں کو بھی دونوں کو سزا ملنے چاہے اسی لئے میں کہہ رہا تھا کہ اگر ہندوستان میں آج اسلامی شہریہ ہوتا اسلامی خانون ہوتا تو کیا حال ہوتا صحیح بات ہے انہوں اتنا برخہ پہن کے جو آکے سامنے بھئے گئے انہوں بہت غلط ہے بلکل صحیح کہ آپ انہوں شہر رکھنے کے بعد دوسرے آدمی کے خانون تھا کہ بھی دیکھنا نہیں چاہیے انہوں بلکل صحیح بات بلکل صحیح بات غلط ہے نئے معلومے پاس سے بار آپ کو قرار لے گئے انہوں کو بہت غلط دکھائیے اور وہ جو چھوٹی بچی کا جو بولے آپ وہ بچی کی سزا دینا چاہیے وہی تو اپنا ہندوستان کا قانون بہن کیا بولوں آپ کو خیر ہم ہمارے ہندوستان کے خانون کی عزت کرتے ہیں کرنا چاہیے ہمارے ملک کا قانون ہے خانون کے دائرے میں رہ کے کام کرنا چاہیے خانون اپنی کاروائی کرے گا لیکن تھوڑے سے سخت ایکٹس ہونی چاہیے ضرور ہے وہ بچے کون سے پڑا لکھا رکھا بھائی نہیں تو تو کوئی ہوئی تو مجھے خود تاج ہوا میں نے جب اس بچے کی تصویر دیکھی ہے کون سی دیلی تعلیم اسی لئے میں نے کہا کہ پہلے اس لڑکے کو دینی تعلیم ملنی چاہیے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ یہاں پر ہم لینا چاہیں گے ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد جلد حاضر ہوں گے کہیں مجھے دیکھتے رہیے واتس اپ انکٹ